بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حق میوز میں ہوں آمنا سلیم صدی کی سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز پنجاب حکومت کا لہور کے مزید سات علاقے بند کرنے کا اعلان گلبرٹ، موڈل ٹاؤن، ڈی ایچ اے، گلشنے راوی کا مکمل لوگ ڈاؤن ہوگا ڈاکٹر یاسمین کا کہنا ہے والد سٹی، فیسل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن بھی سیل کیا جائے گا تمام علاقے رات بارہ بجے سے ایک ہفتے کے لیے بند کر دیں گے اسلامباد جی سکس وان، ٹو، جی سیون، جی ٹین فور بھی شام سات بجے سیل کر دیے گئے وزیراعظم نے پارٹی رہنماؤں، ترجمانوں کا اجلاس طلب کر لیا وجہ کے متضاد بیانات، انٹریویوز اور اندرونی لڑائیوں پر بات ہوگی لیگی رہنماؤں خواجہ آصف کی ایک بار پھر نیب میں طلبی نیب لہور نے خواجہ آصف کو چھبیس جون کی صبح یارہ بجے طلب کر لیا ذرائع کے مطابق خواجہ آصف کو کینٹ ہاؤزنگ سوسائٹی سیالکوٹ کیس میں طلب کیا گیا کے الیکٹرک اور حکومت کے تنازات کے نتائج کراچی والے بھگتنے پر مجبور شدید گرمی میں بدترین لوڈ شڑنگ نے جینا دو بھر کر دیا کراچی سارفین لوڈ شڑنگ کے ہاتھ اوور بلنگ سے بھی پریشان کراچی سارفین لوڈ شڑنگ کے ساتھ اوور بلنگ سے بھی پریشان کراچی شہرائے کا دین پر کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر احتجاج آن لائن گیم پب جی کی بندش کا مطالبہ زور پکڑنے لگا پب جی کی بندش کے لیے پنجاب اسیملی میں بھی قرارداد آ گئی درخواست کی گئی ہے کہ پب جی ڈیجیٹل نشے کی صورت اختیار کر رہی ہے گیم سے منع کرنے پر دو نوجوانوں کی خودکشی تشویشناک ہے پی ٹی اے اور ایف آئی اے کو گیم کی فوری بندش کا کہا جائے پاکستان میں حج درخواستے دینے والوں کو پیسے واپس کرنے کا فیصلہ رکوم کی واپسی کا اعلان آج ہر فارمیلیشن کمیٹی کے اجلاس کے بعد ہوگا پی سی بی کی جانب سے کھلاڑیوں کے کرونا ٹیسٹ پر بڑا سوالیاں نشان کرکیٹر محمد حفیظ کا ذاتی طور پر کرایا گیا کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا پی سی بی کے ٹیسٹ میں حفیظ سمیت دس کرکیٹرز میں کرونا کی تشخیص ہوئی کرونا ٹیسٹ منفی آنے والے کرکیٹرز اور آفیشلز آج لاہور میں جمع ہوں گے پنجاب، خیبر پختونخواہ، آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں پری مونسون سیزن لاہور، راولپنڈی، چکوال، جہلم، فیصلہ باد سمیت دیگر علاقوں میں بارش خبروں کی تفصیل ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 سمارک لوگ ڈاؤن اور سندھ حکومت کے احکامات کی علاقے پولیس نے دھجیاں اڑا دی تفصیلات جانتے ہیں شہزادو مستوئی کی اس ریپورٹ پہ کراچی پولیس کی غیر جانب کاروائیوں کی داستان ملے گی مگر شاہ لطیف پولیس ان سب میں سے پہلے نمبر پر رہی ہے شاہ لطیف پولیس نے رسٹورنٹ فلموں کے ہوتل سنو کر ویڈیوز گیم کی دکانیں کھلوا دی مگر عوام کی آواز ایوانوں تک پہنچانے والے اخبار کے اسٹال مکمل بند کروا دیئے ملیر کے مختلف حساس قرار دیے گئے علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن اور سندھ حکومت کے احکامات کی علاقہ پولیس نے دھچیاں اڑا دی اسکول رسٹورنٹ فلموں کے ہوتل سنو کر ویڈیوز گیم انٹرنیٹ کیفوں سمیت تمام دکانوں کو کھلی چھوٹ دے دی جس کے باعث لوگوں نے گھروں میں رہنے اور ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنے کو ترجی نہ دیتے ہوئے ہر جگہ بھیڑ ہی بھیڑ نظر آنے لگی علاقہ پولیس نے ایسو پیس پر عمل درامت کرنے کی بجائے ان پر ویکلی بھتہ مقرر کر دیا شاہ لطیف ٹاؤن، بیس کالونی، قائد آباد، گگر فاٹک، گلشن حدید، پپری، رزاق آباد، عبداللاغور سمیت بعض علاقوں میں ایسو بیس پر عمل درامت نہ ہو سکا سندھ حکومت کی جانب سے بڑھتے ہوئے کرونا وائرنس کے کیسز کے باعث ملیر کے حساس قرار دیے گئے علاقوں میں ڈپٹی کمیشنر ملیر و دیگر اداروں کی ادم دلجسپی نہ ہونے کے باعث سمارٹ لاک ڈاؤن نہ ہو سکا شہزادوں مستوئی، حق ٹی وی نیوز، کراچی، ملیر کندھ کوٹ کرمپور کے کچھے علاقے میں فارنگ سے دو افراد جانب حق تفصیلات جانتے ہیں فیدہ حسین مری کی اس ریپورٹ پہ لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے بھوانا میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے تفصیلات جانتے ہیں محمد افزل کی اس ریپورٹ میں بھوانا اڈا جامعاباد امین پر بنگلہ میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے ایک کے بعد دو دو سے تین گھنٹے بجلی غیب رہنا ممول بن گیا ہے شہریوں کو کہنا ہے کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے کام کاج اور کاروبار جو ہیں وہ ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں وہ اپنی دکانوں کے کرائے اور بل بھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں اس کے علاوہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی شدید قلت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ شدید گرمی میں پینے کے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں اور شدید پریشانی کا شکار ہیں ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومہ نے دعویٰ کیا تھا کہ بجلی جو ہے وہ پوری رہے گی اور لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی مگر حالات اس کے برعکس ہیں بوانا کے شہریوں نے وزیراعظم پاکستان عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بجلی کی بلا تعتل فرامی کو یقینی بنائے تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو سکے موسیقی